پہلی چیز چند جملے ماہ شابان کے لیے ماہ شابان ماہ رجب کے بعد ایک اور بہترین مہینہ ہے جس مہینے کو رسول خدا نے اپنے آپ سے نسبت دی ہے اور اسی مہینے کے اندر کمال یہ ہے کہ جیسے اہل بہت کے گھروں میں پورا قرآن نازل ہو رہا ہے پہلی شابان کی ولادت سے لے کر پندرہ شابان تھک لگ رہا ہے کہ قرآن یہیں آ رہا ہے ہر ایک ولادت جو ہے وہ آنے والے وقتوں کے لیے اسلام کی بقا محسوس ہو رہی ہے یعنی سفر عشق کی ابتدا حضرت سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کی ولادت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے جہاں حسین کا ذکر ہو وہاں زینب کا ذکر نہ ہو تو ذکر ادھورہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ شاعر نے ایک سطر میں ایک جملے میں سمیٹ کے رکھ دیا کہ کربلا کربلا میماند اگر زینب نہ بود کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی تو یہی کمال ہے بی بی کا کہ بی بی نے اس پیغام کو پہنچایا اور دنیا میں آکے بھی یہی بتایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی آنا ہے اور ہر قدم پر اپنے بھائی کے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ توفیق ہوگی تو ان کے باقی جملوں پر گفتگو کریں گے تو بحیل ماہ رجب ماہ شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے کسرت سے درود بھیجیے اس مہینے میں جتنا آپ درود بھیج سکتے ہیں دو طرح کی استغفار ہیں مفاتی الجناح کوئی اور کتاب دعاؤں کی آپ کھولیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ دو استغفار ہیں اس مہینے کے اندر ایک سلاوات شعبانیہ ہے جو تھوڑا سا تولانی ہے لیکن ہر روز زہرین کی نماز میں اگر پڑھیں یا زہر کے بعد پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اور ایک چیز جو اس ماہ شعبان میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے مہم ہے وہ ماناجات شعبانیہ ہے یعنی وہ ماناجات جو شعبان میں کی جاتی ہے اور علماء یہی کہتے ہیں یہ جو ماناجات ہے یہ جو دعا ہے یہ سارے آئیمہ نے اس کو کیا ہے یعنی سب سے زیادہ جو آثنٹیکیشن جب آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ روایات ہیں وہ اس ماناجات کی ہیں تو کوشش کریں بہرحال کہ شب کی تاریکی میں تنہائی میں سونے سے پہلے کچھ جملے اس دعا کے اس ماناجات کے جو ہے وہ زمزمہ کریں کیونکہ بہرحال انسان اپنے الفاظ سے پہچانا جاتا ہے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اس کو کیسے پھکاریں اے اہلِ بہت جانتے تھے کہ اللہ کو پھکارنا کیسے ہے تو بہرحال جس طرح انہوں نے کہا ہے ان لفظوں کو پڑھیں اور انشاءاللہ کہ ہمیں بھی توفیق ہوگی چند جملے نیام میں ماناجات شابانی آپ کی خدمت میں پیش کریں دیکھیں جشن ہوتے ہیں رہتے ہیں اور یہ ان کی توفیق ہے کہ اپنے جشنوں میں ہمیں بولا رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں گویا ہم خود بھی سن رہے ہیں ہم تو بول رہے ہیں کان کو اپنے بھی سنائی رہے ہوتے ہیں لیکن حدف یہ ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں ویسے ہو جاؤ تو جشن دائمی ہو جائے گا جشن محدود نہیں ہو کبھی یہاں تھوڑی دیر تو واوا کی چلے گا سب ختم ہو گیا لیکن جیسا وہ چاہتے ہیں اگر ویسا جشن ہو جائے تو پھر میرا پورا وجود ہر وقت جشن کی حالت میں ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم کچھ چیزیں یہاں سے لے کے جائیں میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں کہا کہ سب ضروری نہیں ہے کہ سارا سبق یاد کریں ایک لائن یاد ہو جائے تو ہماری زندگی سمر جائے گی ایک منٹ بھی ایک چیز بھی آپ یہاں سے اٹھ کے لے کے چلے جائیں اس کو اپنے وجود پر امپلیمنٹ کریں اپنے وجود پر ڈالیں تاکہ وہ ایک منٹ آپ کی زندگی کے کئی سال پر بھاری پڑ جائے یہ مہم ہے ورنہ آپ نے میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں نے ساری چیزیں کی لیکن زندگی ہلی نہیں رہی ہے زندگی میں کوئی فرقی نہیں آ رہا ہے زندگی وہیں کی وہیں کھڑی بھی ہے میں آج تک اپنی پریشانی حل نہیں کر پا رہا میں آج تک اپنی پریشانی سمجھ نہیں پا رہا تو پھر میں اس درسگاہ سے جو پورا سال کھلی رہتی ہے جس کو سکھانے والا حسین ابن علی ہے تو میں تببیل کیوں نہیں ہو رہا بھئی یہاں غلطی کہاں ہے کیا درس دینے والے کی غلطی ہے یا اس درسگاہ کی غلطی ہے اس کا مطلب ہے کہ میرے اپنے اندر کچھ اشیوز ہیں میرے اپنے اندر کچھ پرابلم ہے جس کو میں سمجھ نہیں پا رہا تو عزیزان محترم کوشش یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دور کریں اور آگے کی طرف بڑھیں کچھ جملے کہ آپ کی سماحاتوں کی نظر اور چھٹے امام امام چافر شادق علیہ السلام وہ پبلک بھی ہماری آرام آرام سے آتی ہے ظاہرہ ہمارا ٹرافک بھی ہے میں ساری چیزوں کو سمجھتا ہوں حالات بھی ہیں لیکن بھارا ہم لوگ عادت بھی ہے یہ بھی تو ٹائم ہے نکل لیں گے چلیں ایک دو کپ چائے اور پی لیتے ہیں کچھ ٹی وی میں دیکھ لیتے ہیں خیر ہے مولانا بھی آدھے گھنٹے میں گرم ہوتے ہیں تھوڑی دیر میں ہی پہنچیں گے جب آخری کے کچھ ملنا ہے اب مولانا بھی بیشارہ روک کے رکھتا ہے چار چی اچھی چیزوں آتے ہیں آخر میں کروں گا کہ یہ نہ سب محروم رہ جائیں تو اس چکر میں جو ہے نا ہمیں گاڑی میں گیر ڈالنے ہیں مشکل ہوئی آتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں ببلک جو آ رہی ہوتی ہے سلوات بھیج دے محمد والے ہوں اللہ 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 لیکن یاد رکھیں جس کو پتہ جلے آئے کہ پرواز اپنے وقت توڑے گی اور کبھی بھی اپنی پرواز میں لیٹ نہیں آئے گا عزیزان محترم یہ وہ پرواز ہے جو جنت بھی لے کے جاتی ہے تو جہاں جتنی دیر کریں گے یہ آپ یقین کریں وہ لذت جنت کی رہ جائیں گی کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جو پہلے آتے ہیں ان سے وہ سابقون ہیں یعنی کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو رہ گیا وہ رہ گیا دونوں میں فرق ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں بلکل آخر میں آیا کچھ سمیٹھوں وہ جو پہلے آیا تھا وہ زیادہ سمیٹھ کے جائے گا کیونکہ جتنی دیر بیٹھا ہے ملائکہ اس کے اوپر نگاہ کیے ہوئے ہیں اور ملائکہ تین ہی کام کرتے ہیں روایات کی روح میں یا وہ درود بھیجتے ہیں یا وہ الہام کرتے ہیں یا وہ نزول کرتے ہیں تو اب ہم کسی تو ایک حالت میں ہوں کہ کم از کم پر اگر کچھ نہیں تو ملائکہ درود تو بھیج رہے ہوں درود بھیج دیں محمد والے محمد وہ میرے چھٹے امام سجدے کی حالت میں ہیں اور سجدے کی حالت میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار جس نے اس زیارت کے لیے جتنا خرج کیا اسے اس سے زیادہ لٹا دے جس نے اس زیارت پر عذیت ہوئی پروردگار اسے آرام عطا کر پروردگار جو اپنی جتنی خواہشات لے کر اس زیارت پر گیا اس کی زیارتوں میں اس کی خواہشات کو پوری کر راوی کہتا ہے کہ امام نے سر سجدے سے اٹھایا تو میں نے کہا مولا یہ کس کی زیارت کا ذکر کر رہے ہیں کہا حسین ابن علی کی زیارت کا ذکر کر رہا ہوں کہا مولا یہ جو آپ نے ثواب بیان کی یہ تو بہت زیادہ ہے یعنی اتنا زیادہ ہے یہ جو آپ نے دعائیں کی امام کی زیارت کے لیے کہا دنیا والے سے زیادہ آسمان والے امام حسین کی زیارت کے لیے دعا کرتے ہیں یعنی ملائکہ زیادہ دعا کرتے ہیں زائر امام حسین علی سے